اگر آپ اپنے وزن سے پریشان جو کہ اب ہمارا قومی مسئلہ بن چکا ہے تو میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت سارے اچھے سارے ڈرینکس اور بتانے والی ہوں کہ کس سے کتنا آپ کو فرق پڑھنے والا ہے کون سا آپ کے لیے اچھا ہے اور کون سا آپ کے لیے نہیں اچھا اور میں آج آپ سے شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرینس جو میں نے یوز کیا ہے اور مجھے کون سے جو ایسے ڈرینکس ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اسلام علیکم میں ہوں عائشہ and welcome to my youtube channel تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنے فرسٹ ڈرینکس یا جو ہے ہمارا بلیک ٹی بلیک ٹی کو بنانا بہت ہی اسان ہے میں یہاں کون سے بلیک ٹی کا استعمال کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں آپ کو شیئر کر لیتی ہوں بلیک ٹی کے بینفٹس بلیک ٹی سے ہمارا میٹو بلیزم فاسٹ ہوتا ہے کینسر کے رس کم ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میں یہاں یوز کرنے جا رہی ہوں پریمیم لیف شاہ جی کے بلیک ٹی جو میں یوز کرتی ہوں مجھے اس کے ریزرٹس بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے میں آج آپ کو بلیک ٹی کا کاوہ بنانا بتاؤں گی اور اس سے انرڈی لیول بھی انکریز ہوتا ہے بلیک ٹی بنانے کے لیے آپ کو کونٹیٹی کا بہت ہی دھیان رکھتے ہوئے بنانا ہے اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی کڑوہ ہوگا جو کہ آپ سے بلکل بھی پیا نہیں جائے گا آپ کو آل موسٹ ون کپ بنانے کے لیے آپ کو سمال جو ٹی سپون ہے وہ ہاف لینا ہے ہاف ٹی سپون لے کر اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اچھے سے پکانے کے بعد آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن لیمن ہاف آپ لے لیجئے ایک کپ میں ہاف لیمن انف ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسے مارننگ میں ایوننگ میں دوپہر میں کبھی بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے سیکنڈ ڈرنگ کی طرف سیکنڈ ڈرنگ میں میں پاس موجود ہے فینل سیڈز جس کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا کیونکہ یہ گھروں میں استعمال ہونے والی چیز ہے بہت ہی فیمس اور بہت ہی کارامت چیز ہے اس ڈرنگ کو بنانے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اس ڈرنگ سے پینے سے پانچ کلو وزن ہفتے میں کم کریں یا پانچ دس کلو وزن ایک ہفتے میں کم کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا اگر آپ دن رات ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کا اتنا وزن کم نہیں ہونے والا اس ڈرنگ کو بنانے کے لیے سب سے پہلا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پانی لینا ہے دو کلاس آپ لے لیجئے رات میں اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے پانی میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے صبح اٹھ کر آپ نے اس کو نہار مو ڈرنگ لے لینا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کہا ہے کہ اس سے بلکل بھی فرق نہیں پڑھنے لگا تو میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو میں نے ایسا بلکل نہیں کہا کہ اس سے بلکل بھی فرق نہیں پڑھے گا جیسا کہ آپ کہتے ہیں پانچ کلو دس کلو اتنا فرق نہیں پڑھنے والا اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ کو بہت سٹرونگ رکھتے ہیں آپ ہیلڈی ڈائیٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہفتے میں نہیں مہینے میں آپ کم کر سکتے ہیں چار سے پانچ کیجی اس ڈرنگ سے اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اپنی تھرڈ ڈرنگ جو ہے جنجر ٹی جنجر ٹی آپ کے لیے بہت 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 فائدہ مند ہوتی ہے جنجر ٹی کے بہت سارے بینیفیرٹس ہیں جنجر ٹی سے انفلمیشن کم ہوتی ہے آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے آپ کے بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتی ہے آپ کے سٹرومک کی جو پرفورمنس جنجر ٹی کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کپ پانی بوائل کرنا ہے ایک کلاس لے لیجئے اس میں آپ نے جنجر کو اچھے سے کش کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ڈھک دینا ہے زیادہ نہیں پکانا تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھے سے پکانا ہے بوائل ہونے دینا ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں جیسا کہتے ہیں کہ آپ جنجر ٹی سے ایک دن میں ایک کلو وزن کم کر سکتے ہیں نہیں آپ ہاں اس سے وزن کم ضرور ہوتا ہے لیکن ایک ہفتے میں آپ تین کلو وزن اس سے کم کر سکتے ہیں ایکسرسائز اور ووک کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ ویڈاوٹ ڈائیٹ ویڈاوٹ جیم ویڈاوٹ ووک اس کو یوز کریں گے تو آپ کا دس دنوں میں پندرہ دنوں میں ایک دو کلو ہی با مشکل کم ہوگا اس کو پکانے کے بعد آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سٹرین کرنے کے بعد آپ اس میں چاہیں تو لیمن ایڈ کر سکتے ہیں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جنجر ٹی کے ٹیسٹ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ جیسے گلے میں تھوڑی چھوپن ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت 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 افیکٹیو ہے جنجر ٹی کو استعمال کرنے کے لیے آپ دن میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے بہت اچھے بینفٹ چاہتے ہیں یا آپ کو ریزرٹ چاہیے تو آپ اس کا استعمال مارننگ میں کیجئے اٹھنے کے 30 منٹ کے بعد آپ جنجر ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں جنجر ٹی آپ کی جو کومن کولڈ ہے اور انوائرمنٹل الرجیز ہیں اس سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے نیکٹ میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں اپنی فورتھ ریمیڈی اجوائن وارٹر اجوائن وارٹر سب سے امپورٹنٹ بات وہ لوگ ہرگز نہ لیں جن کو گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی آپ لوگ کو تو پتہ ہوگا بہت ہی کومن بات ہے کہ اجوائن بہت گرم ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایپیکٹس بھی ہوتی ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے تو اس کے ویٹ لوج کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو ٹھنڈی چیزیں سوٹ کرتی ہیں گرم چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ویٹ لوج کے لیے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے ٹو گلاس آف وارم وارٹر وارم وارٹر بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ نارمل پانی بھی لے سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اجوائن اجوائن کو آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو ڈھک کے آپ نے رات بھر کے لیے چھوڑ دینا ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹو ٹیبل سپون لینے چاہیے یا اس سے زیادہ قوانٹیٹی آپ نے بلکل نہیں لینی اس سے کم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ قوانٹیٹی آپ کو بہت نقصان دے گی اس سے کم قوانٹیٹی کا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس کو مورننگ میں لینا ہے آپ نے اس کا استعمال سارا دن بلکل نہیں کرنا آپ نے فلیٹ سٹمک اس کا ون گلاس یا ون کپ آپ کہہ لیں آپ نے قوانٹیٹی لینی ہے اس سے زیادہ قوانٹیٹی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا یہ تھوڑا رسکی بھی ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو تھنڈی چیزیں سوٹ نہیں کرتی ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور ویٹ لوس میں ہیلپ بھی کرتا ہے اب میں آپ سے شیئر کروں گی اپنا بہت ہی فیورٹ ڈرنگ بہت ہی ہے جس کی میں بہت زیادہ فین ہوں اور جس کا میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں جس سے مجھے بہت 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 فائدہ ہوتا ہے میں نے آپ کو چیزوں سے چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لیکن اس سے حقیقتن آپ کو بہت زیادہ فرق پڑھنے والا ہے اس ریمیڈی کے لیے آپ کو چاہیے وارم وارٹر آپ کو بہت زیادہ گرم پانی نہیں لینا آپ نے لینا ہے میں نے پہلے سے ہی پانی کو گرم کر کے رکھا ہے یہ اتنا زیادہ گرم پانی نہیں ہے مطلب پینے کے قابل ہے اس میں ایڈ کروں گی کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل کے بہت بہت سارے بینیفیٹس ہیں اس کے جو سکن بینیفیٹس اور سکن بینیفیٹس جو ہیئر بینیفیٹس ہیں وہ میں ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگ بہت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ضرور مل جائے گا اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے لوکوم وارٹر اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل ملٹ کیا وہ آپ نے لینا ہے کوکنٹ آئل کی بھی کوانٹیٹی ہوتی ہے آپ اس کو اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ دن میں تقریباً کوکنٹ 30 گرام لے سکتے ہیں 30 گرام سے زیادہ کوکنٹ آئل آپ کو سوٹ نہیں کرے گا یا آپ کو بینیفیٹ نہیں دے گا المست 30 گرام کے قریب کوکنٹ آئل آپ کو دن میں کچھ بھی نہیں کہنے والا سوائے اس کے کہ آپ کو بہت سارے بینیفیٹس دینے والا ہے اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے لیکن میں اس کا تقریباً ایک سال سے استعمال کر رہی ہوں مجھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں لگتا ایون اس کو اگر آپ مارننگ میں یوز کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں آپ کو سارا دن اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی اور اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اس سے ویٹ لاؤس میں بہت تیزی آتی ہے آپ کا جو سٹب بن فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ ایک دم سے ہلا دیتا ہے اور بیلی فیٹ کے لئے تو یہ بہت ہی زبردست ہے مجھے یہ ڈرنک بہت پسند ہے پرسنلی اس کو تو میں ابھی سے فوراں سے پینے لگی ہوں آپ اس کو مارننگ میں لے سکتے ہیں سونے سے پہلے لے سکتے ہیں کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہوتا اتنے دعوے سے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میں خود استعمال کرتی ہوں نیکسٹ ہے ریمیڈیس سیکس جو کہ یہ بھی میری بہت ہی فیوریٹ ہے یہ دو ریمیڈیس ایسی ہیں اگر آپ جم نہیں جائیں ایکسرسائز نہیں کریں خالی آپ ووک کریں اور تھوڑا سا اپنے کھانے کے پورشنز کو کم کر لیں اور ان دونوں ڈرنکز کا استعمال کریں کوکونٹ ٹوئل اور ایپل سائیڈر وینگر تو آپ کا ویٹ لاؤس تیزی سے کم ہوتا ہے سلولی کم نہیں ہوتا اچھے ایک بہت ضروری بات کہ اس کا استعمال کب کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں آپ مارننگ میں لیجی اس کو فلیٹس میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی آپ نے بلکل بھی اس کو مارننگ میں خالی پیٹ نہیں لینا میں نے ایک نیوٹریشن کے مشورے سے اس کا استعمال لینا انہوں نے مجھے صبح مارننگ میں لینے سے سختی سمانہ کیا تھا آپ نے اس کو سوتے وقت بھی نہیں لینا آپ نے اس کو مارننگ میں بھی فلیٹس جاتا ہے پستہ نہیں لینا آپ اس کو استعمال کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوپہر میں لیں تو سب سے بیسٹ ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پینگہ اگر آپ کے پاس اسých پینے کے بعد ایک دن میں دو چھمٹس زیادہ نہیں لیسکتے دو چہمچ سے زیادہ لیے سکتے اگر آپ لیں گے جلاؤں ک Kombوی بہت سارے بینیفٹس ہیں اور آپ کو ویٹ لوس میں بہت 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 زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور بہت جلدی آپ کا جو ویٹ ہے اس سے کم ہونے لگتا ہے نیکسٹ ہماری ریمیڈی ہے سیون ریمیڈی سیون میں میرے پاس ڈرنک جو موجود ہے وہ ہے زیرہ وارٹر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زیرہ بہت ہیلپ کرتا ہے ویٹ لوس میں بہت سارے جو ویڈیوز ہیں وہ اس پر بنی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو بوائل کر کے پی لیجئے آپ اس لیجئے اس کو اچھے سا پکا لیجئے لیکن نہیں میں آپ کو ایسا بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گی زیرہ جو ہے اس سے جو بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہونے کا بہت زیادہ خطشہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کو پینے کے لیے جو بیسٹ وی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سمپل وارٹر لینا ہے اس میں ایک چھٹکی آپ نے ایک گلاس پانی میں ایک چھٹکی زیرہ ایڈ کرنا ہے اور رات بھر کے لیے چھوڑ دینا مارننگ میں آپ اس کو پی لیجئے اس کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال سارا دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چمت سے زیادہ زیرے کا استعمال بلکل مت کیجئے گا آپ ڈیڑھ لیٹر کی پانی کی بوٹر لے لیں اور اس میں زیرہ ڈال دیں اور زیرہ ڈالنے کے بعد آپ اسے رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اور سارا دن جب چاہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا سارے دن میں کسی بھی طلعہ کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں کسی بھی چیز کی زیادتی کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال آپ کو ضرور نقصان دے سکتا ہے نیکس جو میں آپ سے ریمیڈی شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ ہے بلیک کافی بلیک کافی کا استعمال میں نے پرسنلی تو نہیں کیا آنیسلی میں آپ لوگوں کو بتا دوں لیکن اس کے بارے میں نے بہت سنا ہے کافی سے ویٹ کم ہوتا ہے آپ دن میں دو کپ اس کے لے سکتے ہیں دو سے زیادہ آپ اس کو نہیں لے سکتے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کافی سے ایکمی پرابلم ہوتی ہے نہیں کافی سے ایکمی پرابلم نہیں ہوتی کافی سے ایکمی پرابلم میں اضافہ تب ہوتا ہے یہ کافی سے ایکمی تب ہوتی ہے جب آپ اس میں دودھ ملا دیتے ہیں اور چینی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کافی ویٹ لوس میں تو بہت ہیلپ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی اور جم بھی جانا پڑے گا اور ہیلتی ڈائیٹ بھی لینے پڑے گی تب ہی جا کے آپ کافی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ویٹ لوس میں ڈرنٹ کے طور پر لاسٹ ٹریمیڈی ہے میرے بہت ہی سمپل لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ پانی سے وزن کیسے کم کر سکتے ہیں آپ پانی سے بلکل وزن کم کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پانی کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا جیسا کہ آپ اٹھارہ گلاس بیس گلاس اور سارا دن بس پانی ہی پیتے رہے ہیں بلکل نہیں آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے بہت زیادہ فائبر آپ کو فائبر لینا ہے آپ کو بہت زیادہ پروٹین لینا ہے پروٹین انٹیک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو پروپر نیند لینی ہے ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو ووک کرنی ہے آپ کو ٹائم پہ کھانا کھانا ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے لیکن آل موز تقریباً کتنا صرف بارہ سے چودہ گلاس اس سے زیادہ آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے پانی سے بھی نقصان ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اتنے سارے اور بہت اچھے ڈرنکس میں نے آج آپ سے شیئر کیے ہیں اگر آپ میری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت ساری اچھی اچھی ریمیڈیز کو جانا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی بہت اچھی ساری ویڈیوز آپ سے مسنا ہو اللہ حافظ